میں ہوں امجد اقبال میٹو سیون پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود قرنگی چار نمبر پہ ایک دسترخان کی جگہ جہاں ہمارے ساتھ موجود کے راگے ویفر کی چیئرمن شبانہ آئین سے بات کرتے ہیں کیا کہتنی لوگوں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں تیسر روپے میں کھانا لگایا ہر امام جتنی پبلک ہے وہ کھانا کھا سکیں اور ہوسپٹل بھی ہے فری میڈیکل بھی ہے ہمارے چل رہے ہیں اور نوک راجی میں بھی دسترخان چل رہے ہیں لیکن ڈونیشن نہیں ہے لوگوں کو کہتی ہوں میرا ساتھ دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں تقریباً تین سے چار سو روٹی چل جاتی ہے محلے والے بھی بہت آتے ہیں گھر والے جو سفید پوش آدمی ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں لیکن تیسر روپے اس لیے رکھیں کہ کسی کے عزت و نفس سے نہیں کھیلا جائے تاکہ ہر آدمی لے سکے ابھی تو بہت ساری جگہوں پر ارادہ ہے لگانے کا ابھی آگے بھی اور کراسنگ کے بریج کے نیچے بھی لگانے کا ارادہ ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے کھل جائے گا ہمارا دسترخان یہاں پر میں اپنا ایک مہینے سے کام کر رہا ہوں اور ما شاہ اللہ سے لوگ آتے ہیں یہاں پر بڑی غریبوں کی مدد کر رہے ہیں یہاں تیسر روپے میں کھانا کھلا رہے ہیں اور ما شاہ اللہ سے لوگ آتے ہیں اور میڈم جو ہیں لوگوں کی بڑی مدد کرتے ہیں غریبوں گروبہ کو جو نہیں موپ میں کھانا کھلاتی ہیں اور ڈسپنسری کا بھی انضام ہو رہا ہے یہاں پر ہے ڈاکٹر بھی بیٹھے گا وہ سم فری میں ہے یہاں پر ما شاہ اللہ وہ تیسر روپے لیتے ہیں کہ لوگوں کی عزت نفس جیسے میڈم نے کہا اس کو کھانا دیتے ہیں انجوں کے لیے ہیں فری میں بھی کھانا کھاتے ہیں کافی لوگ فری میں کھانا کھاتے ہیں میرے کو پندرہ سے بیٹھ دن ہو گئے میں یہاں پہ ہوں اور یہاں زیادہ تا لوگ بھاگ جو ہے فری کے اندر کھانے کے لیے آتے ہیں یا یا عوام سے میں پور جو اپیل کرتا ہوں کہ اس راگی ویلفر کے اندر زیادہ سے زیادہ تاون کریں اور یہ جو عوام سے میں یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو روڑوں کے اوپر باڑھتے ہیں تو یہ ویلفر کے اندر دیں تاکہ ویلفر کے جریعے لوگ عوام کھاتی رہے سمجھے یہاں فری کے اندر زیادہ لوگ بھاگ کھاتے ہیں تیس روپے کے اندر سالن روٹی دی جاتی ہے اور بیس روپے میں رائتہ سلاعت یہ وغیرہ دیا جاتا ہے سمجھے اور عوام زیادہ تاہی ہیں گریب عوام ہیں وہ بے رجگار ہیں وہ یہاں فری میں کھاتی ہیں تو عوام سے میں بھرپور تاون کی ضرورت ہے عوام سے جتنی زیادہ سے زیادہ مدد کریں گی عوام اتنا ہی یہ اتھیلتا رہے گا اور گریبوں کا بھلا ہوتا رہے گا میڈم کا ساتھ دیں ہاتھوں میں ہاتھ رکھیں اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھتا رہے گا